موسیقی ناظرین اسلام بات سٹوڈیو سے آپ کو دوبارہ خوش حمدیت کہتے ہیں آمد ڈوگر صاحب موجود ہیں علی مباسی صاحب موجود ہیں سینیٹر عثمان کاکر صاحب موجود ہیں ڈوگر صاحب کے پی میں کی ایک تاریخ ہے کہ وہ دوبارہ اسی حکومت اسی پارٹی کو حکومت نہیں کرنے دیتی لیکن اس طرح ہمیں نظر آیا کہ وہاں پہ تحریک انصاف نے ٹو تھرڈ موجارٹی آسانی سے بنا لی جو وعدے دعوے کیے تھے اس لیول تک تو دلیور نہیں کر سکی لیکن سسٹم کی تبدیل کی بات کی گئی وہاں پہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کیا گیا کسی بھی حد تک اسی طرح سے تعلیمی نظام اور ہیلتھ کے اوپر کام کیا گیا اب بلینٹری جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو اجاگر کی اب پنجاب کی جو ہاں ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں سیند اور پنجاب اور بلوچستان کی بات کی جاری ہے کہ تحریک انصاف کو وہاں پہ بھی تبدیلی کا ووٹ اس لیے ملا کہ عوام سمجھتی ہے کہ جو ویکیوم تھا دو پولیٹکل پارٹیز کی طرف سے تو پنجاب میں آپ زیرہ پنجاب میں رہتے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں پنجاب میں کس طرح کے چیلنجز ہیں اور تحریک انصاف کو کیا ڈیلیور کرنا پڑے گا پنجاب ہاں جی میں سب سے پہلے تو ان اہم سوالات کا جواب دینے سے پہلے ضروری سمجھوں گا کہ کاکر صاحب کی بات تو انہوں نے کی اس کا جواب دے دوں بڑے افسوس کی بات ہے انتہائی دکھ ہے کہ کاکر صاحب کی پارٹی ان کے لیے ران ہمیشہ پاکستان کی خلاف بات کرتے ہیں انٹی پاکستان بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں ایک ان کی ریٹ ہے ایک ان کا وطیرہ ہے بھئی کون سی اسٹیبلشمنٹ کیا اس ملک کے اندر اداروں کا اپنا کام کرنا فنکشنل ہونا عوام کو ریلیف پہنچانا اور حکومتی امور کے اندر ساتھ شامل ہونا کو یہ بھرائی والی بات ہے اور دوسرا یہ کہ آپ سینٹ کے الیکشن بھی لڑتے ہیں قومی سملی کے الیکشن بھی لڑتے ہیں صوبائی سملی کی بھی الیکشن لڑتے ہیں وزارتیں بھی لیتے ہیں گورنرشپ بھی لیتے ہیں تمام کمیٹیوں میں اپنا حصہ بھی لیتے ہیں تمام حکومتی مرات بھی لیتے ہیں لیکن گالیاں پاکستان کو دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی منافقت ہے اچکزائی صاحب پچھلے پانچ سال ان کی پارٹی فل فلیج حکومت میں رہی صوبے میں گورنر ان کا چیف میسٹر ان کا وزیر ان کے اور اچکزائی صاحب کی اپنی فیملی سے ایم پی اے ایم این اے سپیشل سیٹ پر ایم این اے خود وہ ایم این اے کاکر صاحب سینیٹر پچھلے پانچ سالوں میں یہ بھی تو اس ریاست کا حصہ ہی تھے نا انہوں نے بلوچستان کے عوام کو یہ اپنے ہلکے کے عوام کو کیا بنیادی سہولیات ضروریات زندگی مہیا کہیں کیا انہوں نے وہاں ہیلتھ کے لیے ایجوکیشن کے لیے سکولز دیئے کون سے کارہائے سر انجام دیئے جو آج یہ جب ہار جائے جب ووٹ کی طاقت سے عوام ان کو مسترد کر دیں تو پھر یہ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ ڈلوائے یہ تو پری پلان تھا یہ تو بس ایک دکھاوا تھا بھئی آپ ایک طرف آ رہے ہیں ایم ایم اے کے گانیڈیٹ سے اور دوسری طرف آپ ایک عام کوئٹا کی شہر سے پی ٹی آئی کے ورگر کاسم سوری سے آ رہے ہیں اگر آپ نے وہاں ڈیلیورنس دی ہوتی آپ کی پانچ سال حکومت تھی تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ابھی آپ نے کی پی کے کی بات کی کہ کی پی کے لوگوں نے اس تاریخ کو بدل دیا کہ وہ دوسری بار کسی کو ووٹ نہیں دیتے اس کا مطلب ہے کہ پانچ سال کے پی کے میں نیا کے پی کے بنایا پرویس خٹک اور صوبائی حکومت نے امنان خان کے ویجن کے مطابق قائد اعظم محمد علی جنہ کے ویجن کے مطابق وہاں کام کیے اور انہوں نے تھمبنگ مجورٹی دی تو آپ اگر آج ساری سیٹیں ہار دیں تو آپ کہتے ہیں دھاندلی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک انہوں نے بیانیاں بنا لیا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کبھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو پاکستان کے ادارے مضبوط ہو پاکستان کے میں سلامتی ہو پاکستان میں امن ہو میں پچھلے پانچ سالہ پوزیشن میں تھا اچھے کہ زہی صاحب میرے بزرگ اہمہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا بیٹھتے پوزیشن کے بینچوں پہ تھے سپورٹ حکومتی جنڈے کو کرتے تھے جو گورمنٹ کا بزنس تھا اس کو سپورٹ کرتے تھے جو پوزیشن کا بزنس یا بائی کارڈ یا ہمارا واک آور کسی میں ہمارے ساتھ نہیں تھے تقریریں کھڑے ہوگے کرتے تھے انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیتے تھے حکومت کو یار یہ کتنی بڑی منافقت ہے آج اگر یہ جیت کر آ جاتے تو یہ کہتا ہے یہ الیکشن بہت اچھا ہے دیکھیں آپ نے ایک بات کی بڑی پیاری کہ یہ ایک سمود ہم ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں اگر اسی طرح دو تین چار الیکشن اور ہو گئے تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ جو ہر الیکشن میں دھاندلی دھاندلی والی بات ہے یہ بھی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی بھی الیکشن آئیڈیل نہیں ہوتا ایمپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس الیکشن میں بھی خامیاں ہوئی ہوں گی اسی پہ اسی گتائیاں ہوئی ہوں گی لیکن ہمیں آگے کی طرف جانا ہے میں بعد میں آتا ہوں پہلے اس پہ دونوں میمان جو موجود ہیں ان سے بھی ذرا آ آ انپوٹ لے لے تو ہوں کاکر صاحب کیا کہیں گے کہ ہر جگہ پہ جیسے ڈوکر صاحب نے کہا کہ وہ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں اور اقتدار کے بھی مذہر اٹھے آ بات یہ ہے اس نے جو لفظ استعمال کا منافقت بہت نامناسب ہے ٹھیک ہے کیونکہ منافقت جو ہیں اس کی لیڈر میں ہیں تو یہ ہر ایک لیڈر میں منافقت کو اس کی شبیہ آتی ہیں اگر زیاؤلہ کو مشرب کی مخالفت پاکستان کی مخالفت ہے تو یہ ان لوگوں کی میں لوگوں کی علم پر سیاست پہ مجھے بالکل افسوس آتا ہے یہ کیسے سیاست کرتے ہیں مشرب کے سیاست مخالفت ہم کرتے رہے ہیں اور ماشاء اللہ کی کرتے رہیں گے ہر غیر جمہوری کام کی غیر انی کام کی ٹھیک ہے میں ابھی میرا موبائل میں اگر آپ مجھے ٹیم دو گے تو میں عمران خان صاحب کے وہ بتا دوں گا کہ وہ اسٹیبلیشمنٹ پہ تنقید کریں تو منعتقد یہ لوگ کریں یا ہم لوگ کریں صحیح ابھی جب وہ اسٹیبلیشمنٹ کی مخالفت کر رہے تھے تو اس کے معنی ہے کہ وہ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے تو ابھی وہ انٹری پاکستان جو ہے وہ وزریعظم بن رہے ہیں بقول ان لوگوں کی صحیح تو لہٰذا ہر آدارے کو آئین کے اندر رہنا چاہے ہیں آئین سے ماورا کوئی بھی نہیں ہیں نہ پوجی سربراہ ہیں نہ قومتی سربراہ ہیں نہ وزریعظم ہیں نہ کوئی سپرنکورٹ کا کوئی جج ہے نہ کوئی بیروکریٹ سے ہے نہ کوئی پولٹیشن آئین سے پالا تر جائیں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بلکل ہر جمہوری عمل کا مکمل سپورٹ کیا ہے چھیک ہے چاہے وہ زیولک کے مقابلے میں مارڈی کا تھا اور پیپرز پارٹی کا تھا چاہے وہ جنرل پالشاہ کے مقابلے میں جو عمران خان صاحب کو اس نے آگے لائے تھا ہم لوگوں نے اس کی امائیت کی سارے پارلیمنٹ نے کی ابھی جو الیکشن میں آ رہا ہوں ابھی جو الیکشن ہوگا ہے آپ مجھے موقع دے دیں آپ اس وہاں سے جو یہ بات کرتے ہیں آپ بہت تصریح سے وہ بہتر ہے ابھی ایک الیکشن ہوگا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی سا آئین میں کہ آپ پارلیمنٹ پر عملہ کر دیں یہ ہے پاکستان کے مخالفت تو یہ جو پارلیمنٹ پر عملہ کرتے ہیں جو آئین پر عملہ کرتے ہیں جو ماں والا ہے آئین جو ہیں اس کو جو ہیں وہاں عملیات کرتے ہیں پاکستان کے دشمنی تو یہ ہیں پاکستان کے عوام کے دشمنی تو یہ ہیں جو پیچائی مسلسل کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹی وی پر عملہ جو ہیں یہ پاکستان دوستی ہے سپریم کورٹ تھا کوئی جج نہیں جا سکتے تھے یہ پاکستان دوستی ہیں یہ پاکستان دوستی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ پہ عملہ کر دیں یہ پاکستان دوستی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک پوجی ڈکٹیٹر جو آئین کو پاڑ دیتے ہیں ہم اس کو مان لیں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ تو حقام سے نہ رکھیں ڈوگر صاحب ابھی بلوچستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی سیٹس تھی وہاں پہ جن پولیٹکل پارٹیز میں جیتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹبلشمنٹ کی وجہ سے وہ جیتی ہیں اس میں شک جو ہیں یہ بھی خود بنا ہے تو وہ وہ پارٹی تو آپ کے ساتھ باہر بیٹھی ہوئی ہے نا آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپس میں ہی کیسے دوبارہ الیکشن ہو سکتا ہے کہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مطلب کیسے نہیں ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ظاہر بات ہے کہ ہر حالت میں آئین کی بالادستی ہونا چاہیے آئین کی بالادستی ہونا چاہیے آئین کی پاسداری ہونا چاہیے میں سمجھ گیا یہ ضروری ہے جی جی آپ بھوکر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ستی صاحب عرض ہے کہ یہ ان کا دوہرہ میں آ رہا ہے چلیں ان کو لفظ منافقت برا لگا نا یہ دوہرہ میں آ رہا ہے یہ جو جتنا الیکشن ہوا ہے جو یہ سارا پروسس ہے یہ کہ ہم آورائے آئین ہوئے ہیں یہ آئین کا ارتکازہ ہے نا ہماری کانسٹیٹوشن کا نائنٹین سیمنٹی طریقہ کہ ایک اسمبلی اپنی آئینی مدد پانچ سال کرے گی اور پنتالیس سے نوے دن کے اندر اس میں الیکشن ہوگے اور اس الیکشن کا ایک طریقہ کا آ رہا ہے اور اس آئین اور اس قانون کے انڈر رہتے ہوئے یہ سارا الیکشن ہوا ہے اس میں کون تھی آئین سے ماوراب آتے ہیں صرف مقصد یہ ہے میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری پھر یہ جمہوریت کے بھی علمبردار بن جاتے ہیں کہ جی ہم جمہوری عمل کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں بھئی جو زیاؤلہ کی باقیات نواز شریف اس کے ذات آپ بیٹھتے بھی ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں پرویز مشرف نے دوہزار دو کا الیکشن کرایا اس کو بھی آپ نے سپورٹ کیا آپ کا ایم پی اے بن بھی گیا سرب کا الیکشن جی دوہزار دو کا الیکشن کس نے سپورٹ کیا تو ہزار دو کے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا آپ کی پائٹی میں لیا تھا تو پھر پرویز مشرف نے کرایا نا اسی ابھی اپنے اس ڈیکٹیٹر کی بات کی تو اسی نے کرایا تھا اب آپ نے آپ نے بن بھی گیا بلوچستان سے اس نے حلف بھی نہیں لیا یہ کیسا دورہ ہمیں آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے دورے اگردار میں بلوچستان میں کیا کیا بلوچستان کی عوام کے لیے کیا کیا بلوچستان کے حقوق کے لیے کیا کیا بلوچستان کو قومی میں دھارے میں لانے کے لیے کیا کیا آپ تو بات وہ کرتے ہیں جو افغانستان کی بات ہوتی ہے جو ہندوستان کی بات ہوتی ہے آپ کی تو گفتگو سے پاکستان کی مخالفت کی بدبو آتی ہے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ جمہوری اتناوز ہیں جمہوری اتناوز بزبوت کے ہیں جمہوری قوتوں کی مخالفت کے وہ آ رہے ہیں کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی نہیں یہ انڈیا نے کہا کہ مرشالہ لے آئے ہیں یہ کتنا بڑا انڈیا نے کہا کہ آہ پہ دانسلی کرے ہوں آلکشن لمے اب میں یہ بہنے کی بھائی ہے انڈیا نے کہا کہ آپ یہاں پہ دانسلی کرلو میں ہاں پہ مشغرمکو ملاسونے آنا چاہئے ہم یہ ہی بات کریں اگر ادس لا نے کہا کہ یہاں پر غیر لا نیا سلطر شپ کر دو اچھا آپ یہ دھاندلی ہوئی نا ہاں تو اچھا دریس آپ بھی ساتھ کھڑے تھے اور ایم ایم اے بھی ساتھ کھڑی تھی اچھا کہ یہ اچھی تھی جاتے اب آج سب زیادہ فیصلہ کروا لیتے ہیں اب آج سب کیا دیکھ رہے ہیں ہم اسٹبلشمنٹ اب ہر دفعہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام پولٹیکل پارٹی رسیزے کرتی ہیں اسٹبلشمنٹ کتنا ایک رول ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہم ہم دیکھے کب تک کیسے آمیر ڈوگر صاحب کوئی جواب دینے نے آمیر ڈوگر صاحب آپ دینے نے بھیجے کا جواب دینے ہیں اگر اسٹبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے میں مازد سہبازی صاحب کو جیپ جیپ کرتی نا اسٹبلشمنٹ کے گھوڑے جو آپ نے بنائے ہوئے تھے میڈیا نہیں ہے انہوں نے وہ جیپ کرتی نا اسٹبلشمنٹ کا پاکستان کی غیور عوام اور ووٹ کی تاکہ سب کیا عوام نے ووٹ نہیں دیا یا ڈیسائٹ ہی اور اور ہے سارا کچھ میں آپ سے ارز کروں کہ پاکستان کی من جیسے کہ آپ سے کہا کہ فرولٹیکل ہسری ہے اس میں اگر آپ کہیں کہ تمام کے تمام الیکشن فیر ایسے کبھی نہیں ہو لیکن ہم بنانا ریپبلکل میں نہیں بیٹھے ہم ایک پاکستان میں بیٹھے جس کا ایک آئین ہے جس کا ایک قانون ہے جس میں ادارے موجود ہیں اگر ہم کسی شخصیت سے ناراض ہوں اگر ہم جنرل زیا اللہ کے اس ننگے مارشلہ سے ناراض ہوں تو ہم اس ادارے سے ناراض نہیں ہو سکتے اس میں ہم سارے ادارے کو گالی نہیں دے سکتے اگر ہم آئی سائی کے کسی ایک میجر سے کسی ایک برگیڈیر سے کسی ایک کرنل سے ناراض ہوں گے ہم اس پورے ادارے کو تباہ نہیں کر سکتے دیکھئے ہم اس سے اختلاف کریں ہم اس سے اختلاف نہ کریں ٹھیک ہے پاکستان میں پاکستان کی جو مثلا فواج ہیں پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پاکستان کا پاکستانی ادارے ہیں جس طرح پارلیمنٹ پاکستان کے ادار ہے جس طرح ادریہ پاکستان کے ادار ہے یہ تمام ادارے پاکستان کے ہیں ہم ہم اپنے مقاصد کے لیے ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں جب یہ موم کی ناک ہے اس کو کبھی کام ہور لیتے ہیں کبھی کام ہور لیتے ہیں جب یہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو لے کے آتی ہے بقول انہی سیاستدانوں کے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا زوزہ سریکشن ہوئے جب وہ اسٹیبلشمنٹ آہ عمران خان کو لے کے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ داندلی ہوئی ٹھیک ہے اور اسی طرح میرے خیال سے ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ ظاہرہ یہ چیزیں تو کوئی وہ نہیں کر سکتے آج دن ذرا اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کل چودہ اگست بھی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کو کے لیے بہت سے چیلنجز موجود ہیں جو انہوں نے وعدے دعوے کیے ہیں کچھ علانات وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم سب سے پہلے معیشت کو اجناب وہ سٹرانگ کریں گے آہ سمپلی سیٹی انہوں نے بات کی کہ سادگی ہم اپنائیں گے اور وہ پی ایم ہاؤس میں نہیں رہیں گے بنی گلہ کی سیکیورٹی ہو یا جہاں وہ رہیں گے اس کی سیکیورٹی وہ اپنے پیسوں سے وہ ادا کریں گے گورنل ہاؤز کی بات کی گئی تھانہ کلچر کی خاتمے کی بات کی گئی تشدد نہیں ہونے دے گا آپ کو کیا لگ رہے تحریک انصاف کو منڈٹ عوام نے دیا عوام کی ایک سپیکٹیشن کیا ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ایک تحریک انصاف کہاں تک ڈیلیور کر پائے گی جنوبی پنجاب کی پہلے بات کر لیتے ہیں جو ڈاگورٹیوکر صاحب نے کہا کیا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھئے میں ارس کروں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اگر منفشوز آپ پڑھیں تو اس طرح کے سلوگنز تمام جماعت ہیں دیے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو پرابلم میں یہ ہو ہوگی کہ انہوں نے بہت بڑے سٹینڈرڈ سیٹ کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے جب اپوزشن کی تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سوال نافرمانی کی تاریخ شروع ہوئی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 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 آئین کے خلاف بات تھی ٹھیک ہے وہ ایک جو سٹل لو تھا اس کی وائلیشن تھی ٹھیک ہے تو جو وہاں کی گیا آپ نے دیکھا یہ سٹینڈرڈڈ انہوں نے سیٹ کی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے سے پہلے ارز کیا کہ یہ سیمبولک ہوتے ہیں کہ جی میں پرامیلیٹر ہاؤس میں نہیں رہا تھا شاید حکان آوازی صاحب بھی نو مہینے نہیں رہے ہمیں آپ نے دیکھا وہ ان کا ان کی بھی سیکیورٹی بالکل کام تھی ان کے ساتھ بھی گاڑیوں کا لاؤ لشکر نہیں تھا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ عمران خان صاحب نے جو دس بارہ ساتھ سے نئے پاکستان کی بات کرتے تھے اس نئے پاکستان کے لئے انہوں نے کیاڈر کون سا تیار کیا دیکھئے یہ تبدیلی وہ وہ لوگ لائے کرتے ہیں جو کہ ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں جو پارلیمنٹ میں پیٹی آئی لوگ لے کے آئی وہ تو تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جو پہلے تھے کہتے ہیں لیڈر میٹر کرتے ہیں اگر دیکھے جی ایسا بلکل نہیں ہوتا اگر سو ایسا بلکل نہیں ہوتا عمران خان صاحب نے ایک ہی کام کیا سوشل میڈیا پہ کام کیا جس کے ان کے کام نظر آتا ہے ٹھیک ہے باقی عمران خان صاحب کو کام کرنا چاہیے ہی تھا کہ جی یہ میرا ایک سیٹ اپ ہے یہ میری ایک شہر کامل ہے جا رہا ہے مجھے بتائیے کہ چیلنجز کیا کیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں شاید اتنے بڑے چیلنجز کسی گورنمنٹ کو نہیں آئے ٹھیک ہے سب سے بڑا آپ فانینشل ڈیزاسٹر کے قریب تر ہیں آپ بلکل صحیح اس کے علاوہ انٹرنیشنلی آپ بلکل آئیسولیٹڈ ہیں آپ کی جو خرجہ پالیسی ہے جو گزشتہ دس بارہ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بلکل آئیسولیشن میں آپ کے اکثر ہوا کرتا تھا جو فورن دیگنٹریز یہاں آتے تھے کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ دو چار چھ سال سال میں پاکستان آیا تو بہت بڑے مسائل ہیں یہ نہیں بیرونی خطرات بھی موجود ہیں اندرونی طور پر جو وعدے کیے گئے ہیں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا عوام پٹوار کلچر کا خاتمہ تھانر کلچر کا خاتمہ صاف پینے کا پانی سکولنگ کیا دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب بلکل اس میں ناکام ہوں گے ٹھیک ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ یہ ان کا سلوگن تھا اور اس سلوگن کی بنیاد اس پر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں بلکل نظر نہیں آ رہے ہیں جس لیے بلکل کا خاتم ہوگا میں آخر دوگر صاحب سے لوں گا ٹائم کچھ ایک منٹ ہے میرے پاس کاکر صاحب آپ کیا کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کچھ کچھ نظر آ رہا ہے ویسے خان صاحب کچھ ڈیلیور کر پائیں گے نہیں مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب ڈیلیور کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے اصل مسئلہ ہے یہ ڈیلیور جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں لیکن کاکر صاحب اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں میں آ رہا ہوں تو میں آ رہا ہوں سوگو میں بلدیاتی الیکشن ہی علا گیا ہے جنہیں آپ سب سے بیسک آپ کو بتا ہے کہ بلدیات کو آپ نے سٹر ہو جس پہ جو دوگر صاحب کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ یہاں پر اصل کام جو ہیں جو ان آداروں ایسے دیکھ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کروائے گی خان صاحب سے کروائے نہیں کروا سکتے ہیں نہیں کروائے گی بلکل نہیں کروا سکتے ہیں بلکل کیونکہ انہیں ماشاء اللہ لائے تین تیس ساتھ اس نے کیا ڈیلیور کیا ٹھیک ہے کمپلیٹ لیگ میڈیا سنسرشپ ہیں زیادہ اخراجات جو ہیں وہ پوچ پہ آ رہے ہیں آپ نے آپ کو بلائیا ہے کیونکہ آپ کو کہا کہ آپ بات نہ کریں آپ جو دل کا چاہتا ہے بات کریں ہم چلائیں گے آپ سے آپ سے سارے امسائیہ ناراض ہیں آپ چین کے ایک صبح کے ساتھ پہ سے آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں پاریلمٹ میں میں نے یہ دوگر صاحب کیسے مینج کریں گے جنوبی پنجاب صبح بنانے کے لیے اس کے انیشیٹیف کا ہم آغاز کریں گے اپنے ہنڈرڈ ڈیز پروگرام میں اور عوام میں پانچ سالوں میں پاکستان کو حقیقی معنی میں نیا پاکستان بنائیں گے جنوبی پنجاب صبح بنانے کے لیے اس کے انیشیٹیف کا ہم آغاز کریں گے اپنے ہنڈرڈ ڈیز پروگرام میں اور عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں پینے کا صاف پانی ہے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے اس کی مہیا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے جنوبی پنجاب صبح بنانے میں آپ کو لگ رہے ہیں کہ کوئی کسی کسی پر مشکلات قصان ہے لیکن مشکلات تو بہت ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک آئین میں ایک طریقہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق وہ بنے گا ہم بات ہوتی نیت بھی کہ ہماری نیت کے ہیں ہماری نیت صاف ہے ہماری نیت ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس اس ملک کے داروں کو مضبوط کرنا ہے کرپشن سے اس ملک کو پاک کرنا ہے اور اس ملک کے عوام کو حقیقی امانوں میں اقتدار ٹرانسفر کرنا ہے اور تاکہ اس ملک کے عوام کو یہ لگے کہ ستر سالوں میں حقیقی امانوں میں کوئی لیڈر عمران خان آیا تھا جس نے ان کے دکھوں کا مدہ چھیک ہو گیا جی تینکیو برمچ عامر ڈوگر صاحب آپ کا علیم عباد صاحب آپ کا سینیٹر عثمان کاکر صاحب آپ کا خواتن عزت پروگرام مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے آپ کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب حلف بھی اٹھانے جا رہے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے علانات ہوں گے امپلیمنٹیشن کی ساتھ تک ہوتا ہے علانات تو ہوتے رہے ہیں اور جو ہرڈلز ہیں وہ کی ساتھ تک اور ظاہر ہے عوام نے ایک چوائس کے طور پر کہا ہے دو پرڈکل پارٹی سے نکل کے ویکیوم کریٹ ہوا اس کے بعد دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ چند ماہ کے بعد آپ کو بھی پتا چل جائے گا کل تک لی مجھے عزیز جی اپنا اپنے ملکہ ہیا رکھئے رانے کے بعد موسیقی